بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا عالی بیٹی کو امید کرتا ہوں آپ کھری ایسے ہوں گے تو آج کا بلوگ ہے میرا کہ میں جہاں پہ دیسی جم تیار کرنی ہے تو وہ جگہ کی تلاش ہے تو وہ کس جگہ پہ ہم جم تیار کریں جہاں پہ کوئی مسئلہ بھی نہ ہے تو آج ہم میں جا رہا ہوں جگہ تلاش کے لئے جگہ دیکھتے ہیں کدھر اچھی جگہ ہمیں ملے تو ادھر تھوڑا پہنچ دس مرلے میں جتنی بھی جگہ ہو ادھر اچھے طریقے سے جم تیار کی جائے تو سو بھی چلتے ہیں جگہ کی تلاش میں تو ابھی دیکھتے ہیں کدھر ہمیں اچھی جگہ ملتی ہے تو سو بھی جا رہے ہیں ادھر تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا جم بنانا ہے جو دیسی جم تیار کرنا ہے جہاں پہ ہم صبح یا شام کو ورکاوٹ کر سکیں تو کیونکہ آپ کو ملوم ہی ہے میں یہی آپ کو بتانے والا ہوں سب دوستوں کو اور سب بھائیوں کو یہی کہ وہ فٹنس کے بارے میں کہ وہ گھوں میں گھر میں ہی رہ کے تو تھوڑی سی جگہ میں جو انا اپنی دیسی جم بنا لیں اور اپنے ورکاوٹ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا تو ابھی میں سوچ رہا تھا کہ جہاں پہ میں ورکاوٹ کرتا تھا نہر کے قریب ٹھیک ہے نہر کے قریب ادھر ورکاوٹ کے لیے جگہ بنا لیتے ہیں ادھر ہی وہ چھوٹا جو ہے ڈمل ومل جو بھی ہے سمان ادھر سٹ کر لیتے ہیں تو ابھی سو دیکھتے ہیں ابھی ادھر کیا حساب ہے تو میں ادھر آ گیا ہوں یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ سو میں ادھر آ گیا ہوں تو یہ جگہ بھی بہت اچھی ہے اور خوبصورت ہے ادھر ساتھ میں یہ خولی جگہ بھی ہے ادھر رننگ بھی کر سکتا ہے اور بھی کافی زیادہ کام ہو سکتے ہیں تو پھر بھی ایک چھوٹی سی پروبلم ہی ہے ادھر یہی بات سوچ رہے تھے سوچ رہا تھا میں کہ ادھر جگہ تو بہت کھولی ہے یہ دیکھو تقریبا چھوٹی ساتھ کنال جگہ تو میں یہی بات سوچ رہا تھا کہ ادھر جگہ تو بہت کھولی ہے اگر ادھر سمان وغیرہ لگا دیتے ہیں تو رات کو مشکل ہو سکتی ہے کہ وہ سمان کدھر لے کے جائیں اور کہاں پہ رکھیں گے یہی چیز کی پروبلم ہے کہ اگر سمان ڈمل وغیرہ یا جو بھی سمان ادھر جسمنٹ کرتے ہیں کچھ سمان تو ایسا ہوگا جو ادھر ہی جسمنٹ ہوگا اور ادھر ہی پڑا رہے گا تو اس کے لیے تو پروبلم آئے گی کہ وہ کیسے ہم ادھر لگائیں گے اور ادھر ہمارے گھون سے یہ دور ہے آپ وہ دیکھ رہے ہیں وہ پیشے ہمارا گھون دکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ دور ہے ادھر سے تو یہی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ یار کہیں قریب جگہ مل جائے مجھے گھون کے قریب ہو جائے ادھر جو سمان وغیرہ ادھر ادھر جسمنٹ کر دیتا ہوں تو پھر ہے جو بھی ہے کہ کوئی بھی دوست گھون میں رہنے والے دو چار پانچ دس لڑکے جتنے بھی ہوں وہ ادھر آکے جن بھی کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے تو ابھی سو یار کہاں پہ بنائیں یہی سوچ رہے سوچ رہا ہوں میرے لئے تو میں تو بہت ٹینشن میں پڑ گیا ہوں کہ یار آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ یار جن تیار کرنا ہے میں نے تو اس کے لئے تو بہت ہی زیادہ پروبلم بن چکی ہے میرے لئے کہ میں کہاں پہ جن تیار کروں تو سو ابھی پھر گھون کے قریب کہیں پہ ڈونڈتے ہیں جا کے تو اگر گھون کے قریب کہیں پہ کہیں پہ جگہ مل جائے جہاں پہ ہم اچھے طریقے سے چلو تھوڑی ہی مل جائے ادھر جا کے تو ادھر ہی سمان وغیرہ رکھ لیں کیونکہ ادھر گھون کے قریب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کہ بھئی ہمیں وہ ملے گا یا سمان ہمارا وغیرہ کہیں پہ جائے گا یا نہیں جائے گا وہ کوئی ٹینشن نہیں آئے گی تو مزید ویڈیو میں میرے ساتھ رہیے گا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہیں پہ جو ہے نا وہ تلاش کر کے تو انشاءاللہ ابھی میں نے تلاش کر لینے ہیں کیونکہ یہ کافی دن گزر گئے ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ ہی ورک آؤٹ سٹارٹ کروں گا کیونکہ آپ کا ملوم ہے کہ ادھر نہر پہ تھوڑا دھور ہے یہاں پہ تھوڑی مشکل آتی ہے آنے میں بھی اور سمان ادھر جسمنٹ کر تو لوں لیکن ہے کہ ادھر آپ کا ملوم ہے کہ اگر میں ادھر سمان جسمنٹ کر لیتا ہوں تو رات کو بہت زیادہ مسئلہ آ سکتا ہے سمان کے لیے وہ کہیں کوئی اٹھا کے لے گیا تو پھر نقصان ہو جائے گا تو یہ بات پہلے سوچنی چاہیے کہ اب ہم میں چلتا ہوں گوھوں کی طرف ادھر جا کے کوئی گوھوں کے قریب کوئی جگہ ہمیں مل جائے تو بہت اچھی بات ہو گئی میں تو سوچ رہا تھا کہ یار یہ جگہ بہت اچھی ہے تو لیکن ادھر یہ بہت پرابلم آ رہی ہے لیکن چلو ابھی چلتے ہیں گوھوں کی طرف تو ابھی میں گوھوں کے قریب آ گیا تو ادھر دیکھتے ہیں کہیں پہ ادھر ہی کوئی جگہ مل جائے ورک اوٹ کے لئے تو بہت اچھا ہے کیونکہ بھائی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تو تھوڑا مسئلہ بن سکتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے باقی تو کوئی ٹینشن نہیں تھی ادھر بھی لیکن یہ ہے کہ اگر ورک اوٹ کے لئے ہمیں ادھر سمان تو لے جاتے ہیں ادھر رکھ دیتے ہیں ادھر اجس میر کر دیتے ہیں تو یہ بات کہتے ہیں کہ بعد میں پشتانے سے پہلے آپ کو آپ خود پہلے سوچ لیں ٹھیک ہے نا جس میں آپ کا بھی نقصان نہ ہو اور یہی نہ کہ تین دن ورک اوٹ کریں اور بعد میں اس مار وغیرہ کوئی اور اٹھا کے لے جائے تو بعد میں پھر ہم وہی ورک اوٹ کو سینٹر میں ہی چھوڑ دیں آگے سے ورک اوٹ کرنے کو بھی ماننا کریں تو میں تو چاہتا ہوں کہ وہاں پہ یہ کام جسمنٹ کریں کہ جہاں پہ یہ مسلسل اور زیادہ ٹائم تک چلتا رہے ہیں کیونکہ ورک اوٹ میں تو سوچتا ہوں کہ بھائی ہم کو رزانہ اور صبح پکا کرنا چاہیے نا تو سو ابھی یہ مگوں کے قریب آگیا ہوں تو یہ ادھر ساتھ میں جتنا بھی یہ فصل ہے یہ سب ہمارا ہے تو یہ آگے بھی جتنی جگہ یہ ہماری ہے تو میں خود ہی ایڈیے لگا سکتا ہوں ابھی گھر والوں سے نہیں جازتلی امی ابو سے لیکن ہے کبھی میں تھوڑا دیکھ رہا تھا کہ جگہ مل جائے پھر ابو سے بھی بات کر لیں گے تو ابھی یہ جگہ ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی گھوں کے سپاس یہ ہے وہ ہمارا گھر ہے تو یہ ادھر ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ ادھر ہی جو ہے نا ادھر کوئی پلان بنا دیتے ہیں ادھر ابو سے بات کر لیں گے تو تو آپ بھی بتائیں کہ یہ آپ کو جگہ کیسی لگی ہوگی تو یہ جگہ آپ کو بتاتا ہوں بیک کیمرے میں آپ کو تو میرا اصل مشن یہ ہے کہ یہ مروض کے پاس یہ مروض کبھوٹا ہے تو میں ادھر سے کہتا ہوں کہ ادھر سے ابو کو بولوں گا کبھو جی ادھر سے تقریباً جو ہے نا پانچ کمرے جو جگہ نا ادھر تک ٹھیک ہے اتنی جگہ ادھر سے یہ سیدھا ادھر کو تو ادھر سے ادھر تک یہ تقریب بنا اتنی جگہ جو ہے نا یہ ہمیں مل جائے تو ادھر میں جو ہے نا سمان وغیرہ سٹ کر لوں گا تو ڈمل بھی بنا نظاری بات آیا سیمنٹ کے ڈمل یہ وہ سب کچھ ادھر ہی پڑا رہنا نا تو پھر پروبلم تو نہیں آئے گی تو انشاءاللہ آج میں ابو سے اجازت لوں گا ابو کیا بولتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کی اجازت کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوگا نا سو جگہ تو مل گئی لیکن ابھی ابو سے اجازت لینی پڑے گی گھر والوں سے کہ ابھی ہم کیا کریں یہ جگہ ہے تو ابھی گھر والوں سے اجازت لیں گے وہ کیا بولتے ہیں کیا نہیں یہ خود تو میں نے جسمیل کر لی کر لی ہے لیکن کہ ادھر ہمارا مسلسل ہمارا کام ٹھیک چل سکتا ہے ادھر ہمیں پروبلم بھی کوئی نہیں آسکتی تو لیکن گھر والوں سے اجازت لینی پڑے گی وہ اجازت دیں گے تو پھر ہی کام ہوگا تو انشاءاللہ کام گھر والے تو انشاءاللہ ممید ہے کہ وہ مان جائیں گے تو اگلی ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ وہ گھر والے کیا بولتے ہیں اگر وہ انہوں نے ہاں گھر دی تو پھر انشاءاللہ پرسوس سے جو ہے یہ کام سٹا کہ ادھر سے وہ پھر سپائی کے لیے سارا کام ادھر سے سپائی کریں گے اور سائیڈ پہ تھوڑا بنی لگا لیں گے ادھر یہ جگہ آپ نے کلوز کر لیں گے ان کو بولیں گے ادھر کوئی فصل وغیرہ نہیں لگا لیکن میں تو ادھر میرے خیال سے جو ہے نا ہم اسٹاللہ آپ نے سنا ہوگا جو بینسو کو ڈالتے ہیں ان کا چارہ جو ہے وہ لگانا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں ابھی گھر چلتے ہیں تو انشاءاللہ اگر جو بھی ہوا تو ہم آپ کے ضرور بتائیں گے تو دعا کرنا کہ ہمارے گھر والے بھی اچھے طریقے سے وہ مجھے بولیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ٹینچہ نہیں ہے جتنی مرضی جگہ لیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہمیں ملتے رہیں گے اگر ہماری ویڈیو بھائی آپ کو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ و شیئر ضرور کریں جن لوگوں نے جن دوستوں نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبکرائب کر دیں ٹھیک ہے بھائی اوکی اللہ حافظ بائی بائی ہماری ویڈیو